آداب ناظرین اٹھائیس دن پہلے لے تو میرے حساب سے لوگ سمجھیں گے کہ یا تو کینڈیڈیٹ کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا لوگ آروپ لگائیں گے کہ یہ کسی نہ کسی کو ہرانے یا جیتانے کے لیے خراب ہوا ہے جو یقینہ میرے اوپر بھی لگائے گئے تھے لیکن مجھے اللہ کی ذات کے اوپر پورا یقین تھا مجھے معلوم تھا کہ اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہمارے ختم چکے گی اور ہم نے اٹھائیس دنوں تک ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ جب ہم نے بیس گھنٹے سے کم کام کیا محض تین گھنٹے چار گھنٹے کی ہم نیند لیتے تھے اٹھائیس گھنٹے میرے ساتھ اور انگاباد کے بے حساب ایسے نوجوان لوگ تھے جو دن اور رات نہ دھوب دیکھتے تھے نہ چھاؤں دیکھتے تھے نہ بھوب دیکھتے تھے نہ پیاز دیکھتے تھے پس لگے رہتے تھے کام میں اور آج شاید میں اسی کا نتیجہ ہے انہی کے محنتوں کا نتیجہ ہے اور ایسے بہت سارے بزرگ نوجوان ہمارے لوگوں کی ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہو رہا ہے عوام کسلے نجانک کتنے سالوں سے وہ انتظار کر رہی تھی ان کا اپنا کوئی خاصدار ہو اور انگاباد شہر میں چالیس سال پہلے ایک مسلم ایمپی ہوا کرتا تھا یہاں کی عوام جانتی تھی کہ یہاں پر مسلم ایمپی بڑی آسانی کے ساتھ چنا جا سکتا ہے لیکن کوئی بھی سو کالڈ سیکولر پارٹیز ہے چاہے وہ کانگریس ہو راشتروادی ہو انہوں نے ہمارے ساتھ اگر کچھ کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ ہمیں بوٹ دیتے رہو لیکن آپ کا نہ ہم ایمپی بنائیں گے نہ ایمیلے بنائیں گے ایسی صورت میں ایک بہت ہی بولڈ خدف ہم نے اٹھایا تھا لیکن ہمیں اللہ کے ذات کے اوپر یقین ہیں اور آج الحمدللہ ہم جیتی کگار کے اوپر یقین عویسی صاحب پارلمنٹ کے اندر اکیلے تھے اور اکیلے ہونے کے باوجود وہ جب بھی مسلمانوں کے دلیتوں کے پچھڑوں کے اوپر جب بھی کوئی ظلم ہوتی یا ان کے کوئی مدے ہوتے تو ان مدےوں کو یقیناً وہ اٹھاتے آج مجھے خوشی ہے کہ حسد عویسی صاحب کے بازو بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوں گا اور اتنے اچھے سپیکر اور اتنے اچھے پارلمنٹ ایرین کے ساتھ مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زمان میں بھی اللہ وہی تاثیر دے کہ میں اپنے قوم کے اپنے لوگوں کے مدے وہاں پر اٹھا سکتا ہوں عام لوگوں سے پوچھے کہ آپ موڈی کے کارناموں سے خوش ہے کیا تو وہ بھی کہتا تھا کہ نہیں میں خوش نہیں ہوں اگر آج موڈی نے اتنے سارے یا بھارتی ایجنتہ پارٹی نے اتنے سارے اگر سیٹیں حاصل کی ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف ہندوتوہ کے مدے کے اوپر یہ سیٹیں حاصل کی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کے لیے بہت ہی غلط یہ الیکشن کو اس نظریے سے میں دیکھتا ہوں کیونکہ موڈی کے پچھلے پانس سال کے کارنامے ایسے کچھ نہیں تھے کہ وہ تین ساڑھے تین سو سیٹیں حاصل کر سکے کسی کا بھی انمان تھا ہم خود ہی انمان لگا رہے تھے کہ ایک سو اسی دو سو سیٹیں وہ لے کر آئیں گے لیکن ساڑھے تین سو یہ تو ہماری بیوی حضم ہونے والی بات نہیں ہے لوگ بہت زیادہ محنت کر سکے بہت کم وقت بچا ہوا تھا اور اتنے ہی کم وقت کے اندر ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں آج کئی ایسی سیٹس ہیں جہاں پر ہمارے کانڈیڈیٹس نے بہت اچھا ووٹ حاصل کیے ہیں ویسے دیکھا جائے تو ہمارا لکش جو ہے وہ ویدان سبا کا ہی تھا لوگ سبا کے اندر تو ہمیں ایک ڈرائل لے رہے تھے اور ہم سمجھتے ہیں اس ڈرائل کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے مجھے پسلی بڑا افسوس ہے کہ بڑا صاحب ہم بیٹ کر جی جنہوں نے ونچت بہجان آگاڑی کو جنم دیا ہے اور ہماری بڑی خوشی ہوتی کہ بڑا صاحب ہمارے ساتھ اگر پارلیمنٹ کے اندر جاتے لیکن کیا وجہ ہوئی اس کے بارے میں تفسرہ کریں گے دیکھیں گے انیلائز کریں گے کہ کہاں پہ کیا گفتی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بڑا صاحب اگر نہیں ہے تو ان کی آواز بن کر امتیاز جلی ہے گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپیٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ایل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں